اسلام علیکم آج ہم آلو کی ایسی ریسپی شیئر کریں گے جسے آپ منٹر میں بار بار بنانا پسند کریں گے یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیسے بنایا ہے تو یہ میں نے لیا ہے آدھا کلو آلو آلو کو میں نے واش کر کے اس طرح سے پیسس میں کٹ لیا ہے آپ اپنی حساب سے چھوٹا بڑا کٹ سکتے ہیں آلووں کو آلو کو کر دیتے ہیں سائیڈ میں اور ابھی ہم چلتے ہیں مسالے کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے کوئی زیادہ مسالہ نہیں لیا ہے پانچ سے چھے ہری مرچی میں نے لیا ہے اور دس پندرہ کڑی لسن میں نے لیا ہے بس اتنا ہی مسالہ لسن اور مرچی لیں گے اب یہ لسن اور مرچی کو کھلوٹے میں کرش کر لیں گے تو مرچی کو ہم اس طرح سے توڑ لیں گے اور آپ چاہیں تو اس میں ایک انچ ادرک کا ٹکڑا بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو سارے مرچیوں کو میں نے توڑ کر ڈال دیا ہے اس میں اور اب اس میں ایک چمچ نمک ایڈ کر دیں گے تاکہ چوب کرنے میں آسانی ہو جائیں تو اس طرح سے ہم لسن اور مرچی کو دردرہ کھوٹ لیں گے اس طرح سے سبزی میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ چاہیں تو اسے مکسی میں بھی پیش سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے لسن اور مرچی کو دردرہ کھوٹ لیا ہے ابھی اس کو بھی سائیڈ کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں دوسری تیاری کر لیتے ہیں یہاں میں نے ایک بنچ کی قریب سویا لیا ہے آج ہم سویا مکس کی سبزی بنائیں گے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس طرح سے تو میں نے سویا لیا ہے ابھی سردی کے سیزن میں یہ سویا بڑے آسانے سے مل جاتے ہیں تو ایک بار ہمارے طریقے سے یہ سبزی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کے بنیں گے اس طرح سے ہم سارے پتے توڑ کر لے لیں گے اور ڈڈھنٹھل کو ہم پھیک دیں گے تو سارے پتے میں نے توڑ کر اس طرح سے لے لیا ہے اب اس کو ہم واش کر لیں گے تو سویا کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں فرنس ہمارے یہاں اسے سویا بولا جاتا ہے آپ لوگ اسے کیا بولتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتا دیجئے گا تو سویا کو ہم اس طرح سے کٹ لیں گے نہ زیادہ بڑا اور نہ زیادہ باریک ہی کٹیں گے تو سارے سویا میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے اس کو ہم ایک پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں اور ابھی ہم کٹے ہوئے سویا کو بھی سائیڈ میں کر دیتے ہیں تڑکے کے لیے لیا ہے میں نے آدھا چمہ سفے زیرا ایک سوکھی مرچی میں نے لیا ہے اور تھوڑے سے میں نے ہنگ لیا ہے اب چلتے ہیں اپنے گیس پر کڑھائی کو گرم ہونے کے لیے میں نے گیس پر چڑھا دیا ہے کڑھائی ہمارے گرم ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آدھا کپ کے قریب آئل تیل آپ اپنے حساب سے تھوڑے بہت کم کر سکتے ہیں تو تیل ہمارے گرم ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے زیرا جو میں نے تڑکے کے لیے لیا تھا مرچی کو بھی توڑ کر ایڈ کر دیں گے زیرے اور مرچی کو ہلکا سا کریکل کریں گے مرچی اور زیری کو چٹکنے کے بعد ہم ہی ایڈ کر دیں گے ساتھ میں ایڈ کر دیں گے لسن اور مرچی جو میں نے چوب کر کے رکھے تھے لسن اور مرچی کو 20-30 سکنڈ کے لیے بھون لیں گے تاکہ لسن اور مرچی کا کچھا پن چلا جائے لسان اور مرچی کا کچھا پنچانے تک میں نے بھون لیا ہے اب اس میں ہم اٹھ کر دیں گے کٹے ہوئے آلو تو آلو بھی میں نے اٹھ کر دیا اب اس کو ہم ایک منٹ تک بھون لیں گے اسی طرح سے ہم آلووں کو کور کر کے فرائے کریں گے تاکہ تھوڑے سے ہمارے آلو کو بھی ہو جائیں تو آلو کو پکتے ہوئے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ہو چکے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں تو سبزی کو میں نے اچھے سے چلا لیا اب اس میں ہم تھوڑے سے پانی اٹھ کر دیں گے تاکہ آلو اچھے سے گل جائیں تو آدھا کپ کے قریب میں نے پانی اٹھ کر دیا ہے اب اس کو ہم اچھے سے چلا لیں گے تو آلو کو میں نے اچھے سے چلا لیا اب اس کو کور کر کے پکا لیں گے اب آلو کو ہنڈر پرسند تک کھونے تک پکا لیں گے بیچ بیچ میں چیک کرتے رہیں گے تو ہمارے سبزی کو پکتے ہوئے در سے پندرہ منٹ تک ہو چکے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں سبزی کو تو آلو ہمارے ہنڈر پرسند تک ککڑ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے کٹے ہوئے سویا جب آلو اچھے سے پک جائیں تب ہی آپ سویا کو اٹھ کیجئے گا اس طرح سے سویا کا کلر فیڈ نہیں ہوتا ہے اور سبزی ہمارے بہت اچھے بنتے ہیں تو سارے سویا میں نے سبزی میں ڈال دیئے ہیں اس کو مکس کر لیں گے ہم اس میں پانی بلکل بھی نہیں اٹھ کریں گے بس اسی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اور اسے کور کر کے دو منٹ تک اور پکا لیں گے تو سبزی کو پکتے ہوئے دو منٹ تک ہو چکے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں اب اسی طرح سے سبزی کو چلاتے ہوئے 20 سے 30 سکنڈ تک اور بھون لیں گے تو سبزی کو اسی طرح سے چلاتے ہوئے میں نے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک بھون لیا ہے اس پوائنٹ پہ آپ نمک بھی چیک کر سکتے ہیں ہمارے سبزی میں نمک کم تھا تو میں نے اور نمک ایڈ کر دیا ہے مکس کر لیں گے نمک کو تو نمک کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب گیس کے فلم کو بند کر دیتے ہیں اور سبزی کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو فرنس آلو اور سوئے کی اس سبزی کو ایک بار ہمارے طریقے سے ضرور بنا کر دیکھئے گا بہت ہی پسند آئیں گے سبی کو بہت مزے کی بنتے ہیں تو فرنس ہماری یہ سیمپل آلو کی ریسپی کیسی لگی ہے تھوڑی بہت اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چلے ہماری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے یا نہیں تو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا تو سبزی کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ اسے پراتھے کے ساتھ رومالی روٹی کے ساتھ یا پوری کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ کھائیں گے سب کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگیں گے تو ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا اس ریسپی کو آپ اس ریسپی کو لنچ میں بنائیں یا ڈینر میں بنائیں کسی بھی ٹائم بنائیں اس ریسپی سے سب کا من خوش ہو جانے والے ہیں تو ضرور بنائیے گا ہمارے طریقے سے ایک بار تو فرنس ہمارے ویڈیو کو لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ